اسلام علیکم دوستو جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ لوگ کو ملے اور سب سے پہلے آپ لوگ ویڈیو دیکھ سکیں اپنے موبیل پر گوگل پلے سٹور یا آپ کو کمپیٹر یوز کر رہے ہیں یا لیپ ٹوپ تو اس کے اوپر گوگل پلے سٹور کے اوپر آپ لوگ ڈسکاور قطر لکھیں جیسی آپ لوگ یہاں پر ڈسکاور قطر لکھیں گے تو آپ لوگ کو یہ ایک نیچے جو ہے پہلی لائن نظر آئے گی ڈسکاور قطر کورنٹین پیکچ کیونکہ آج ہم کورنٹین کے جو ریٹ ہیں ان کے مطالق جاننا چاہتے ہیں تو ہم اس کے اوپر کلک کریں گے جیسی ہم اس کے اوپر کلک کریں گے ایک لوگ کو پیج کھلا ہوا نظر آئے گا جس میں ایک ایمیل ایڈریس نظر آئے گا اوپر اور اس کے نیچے جو ہے موبیل نمبر نظر آئے گا یہ ایمیل ایڈریس اس ویب سائٹ کا ہے اس کے ذریعے اگر ہم لوگوں کی فلائٹ مس ہو جائے یا ہم لوگ جب بکنگ کرتے ہیں اس میں کچھ غلط کر دیں جیسے کہ نمبر کی غلطی ہو جائے یا نام کی کوئی غلطی ہو جائے یا ڈیٹ کی کوئی غلطی ہو جائے تو دوبارہ ہم لوگ اس ایمیل ایڈریس پر جا کر اپنی جو ہے وہ معلومات کو دوبارہ صحیح کر سکتے ہیں اپنی فلائٹ کو جو ہے دوبارہ سے جو ہے وہ آگے کر سکتے ہیں یا اپنی معلومات میں دوبارہ چینجنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے جو ہے موبائل نمبر وہ دیا گیا ہے قطر کا وہ موبائل نمبر اگر کسی نے قطر سے بوکنگ کروائی ہے اور ایمیل ایڈریس کے ذریعے اس کو چینج کرنے نہیں آتی تو وہ اس موبائل نمبر پر رابطہ کر کے ان سے بات کر کے اپنی جو ہے بوکنگ کی جو ہے چینجنگ ہے اس کو کروا سکتا ہے دوبارہ سے اس کے بعد نیچے جو ہے نظر آ رہا ہے ہمیں کچھ کنٹریز کا نام اور اس کے بعد دو دن ہوتل کورنٹین جو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو دیز ہوتل کورنٹین بوکنگ نیچے نظر آ رہا ہے بوک ناؤ تو اس کے بعد دس دن کا وہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے دو دن کا اور دس دن کا ہے اس کے بعد جو ہے نیچے جو ہے وہ کون کون سی کنٹری کو گرین لسٹ میں شامل کیا گیا ہے کون سی جیلو ہے کون سی ریڈ ہے تو یہ نیچے پوری ڈیٹیل دی گئی ہے کیونکہ یہ کتر کی وہ ویب سائٹ ہے اگر کتر میں کوویڈ نائنٹین کے مطالق کوئی بھی جو ہے نئی معلومات ہوتی ہے کوئی بھی تازہ ترین معلومات ہوتی ہے وہ اسی ویب سائٹ پر سب سے پہلے دی جاتی ہے اور آپ لوگ اس ویب سائٹ پر وزٹ کر کے ہر وہ چیز جان سکتے ہیں جو قطر میں چینجنگ ہوتی ہے یا کوویڈ نائنٹین کے مطالق کوئی بھی نئی معلومات ہوتی ہے تو وہ اسی ویب سائٹ پر دی جاتی ہے تو آپ لوگ اس ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کیا کریں اور اس کے بعد آج ہم دوبارہ اس کو کھولیں گے پہلے صفحے کو دو دن کا جو کرنٹین ہے اس کو ہم کلک کریں گے پہلے بوک ناؤ بوک ناؤ کی اوپر جیسی ہم لوگ کلک کریں گے ہمارے پاس ایک نیا پیج کھل کے آئے گا اس نیا پیج میں سب سے اوپر ہم لوگ کو ایک کلینڈر نظر آئے گا یہ کلینڈر جو ہے جو ہم نے واپس آنا ہے یا ہمارے دوست نے یا ہمارے رشتدار نے یا ہمارے بھائی نے جو تاریخ کو واپس آنا ہے وہ اس کلینڈر کے اوپر ہم لوگ اس تاریخ کو کلک کریں گے چاہے وہ سپتمبر ہو اکتوبر ہو نومبر ہو جو بھی ہو اس کے اوپر ہم لوگ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد جو ہے ہم لوگ کو اس کا جو ہے ایک نیچے نظر آئے گا وہ نیچے جو ہے یہاں پر لکھا ہوئے روم کے مطالق آپ لوگ کتنے روم بک کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں ایک روم ہم بک کرنا چاہتے ہیں اس کے نیچے جو ہے وہ فیملی کے مطالق پوچھا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ چلڈرن ہیں کہ نہیں ہے آپ کے ساتھ فیملی ہے کہ نہیں ہے تو ہمارے ساتھ اگر فیملی نہیں ہے تو ہم اس کو کلک نہیں کریں گے اور نیچے ہم آ جائیں گے یہاں پر لکھا ہوا ہے بک ناؤ بک ناؤ کی اوپر جیسی ہم لوگ کلک کریں گے ہمارا ایک اور پیچ کھل جائے گا جس کی اوپر جو ہے سکسٹی ٹو ہوتل جو ہے وہ آ جائیں گے اور ان کا موجودہ جو ریٹ ہے وہ ہمیں نظر آئے گا جو جو ہوتل ہیں جو جو ان کی لوکیشن ہے جو ان کے اندر سہولت ہے وہ پوری ڈیٹیل اسی ویب سائٹ کے اوپر دی گئی ہے جو ہم بہ آسانی جو ہے اس ویب سائٹ پر جا کر جان سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہوتل کے جو لیف سائٹ پر ہمیں نظر آئے گا اس کا ریٹ نظر آئے گا کتنا کتری ریال اس تاریخ کا جو ریٹ ہے وہ ہے جیسے ہم نے ابھی پچیس سپتمبر کو جو ہے سرچ کیا تو ہمیں سب سے پہلے جو ہوتل نظر آیا کم پرائز کا وہ ہے ایک ہزار باون کتری ریال دو دن کا یہ ایک ہزار باون کتری ریال ہے اس کے بعد نیچے جو ہے وہ ایک ہزار ایک سو ستاسی وہ ہے ہوتل کا دو دن کا جو ہے چارجز ہیں اس کے بعد نیچے جو ہیں وہ ایک ہزار دو سو تریہتر کتری ریال ہے دو دن کے تو اسی طرح جیسے آپ لوگ نیچے جاتے جائیں گے مختلف ہوتل کے مختلف ریٹ ہیں جو سب سے کم ریٹ آپ لوگ کو آپ کی آنے والی ڈیٹ پر نظر آئے آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں سیلیکٹ جو ہے آپ لوگ کو ایک بٹن نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر آپ لوگ جیسی کلک کریں گے تو آپ کا یہ اپشن یہ ہوتل جو ہے سیلیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگ آگے جائیں گے وہاں پر اپنی پوری ڈیٹیل دیں گے ڈیٹیل دینے کے بعد آپ لوگ کو نیچے جو ہے وہ کچھ ایٹی ایم کارڈ کی جو ہے وہ فوٹو نظر آئیں گے اس کسی بھی ایٹی ایم کارڈ کو یا کریڈٹ کارڈ کو آپ لوگ سیلیکٹ کریں گے جس کے ذریعے سے آپ لوگ بک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے آپ لوگ اپنا بہ آسانی جو ہے اس کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یا اس ایٹی ایم کے ذریعے اپنا ہوتل بک کر سکتے ہیں تو یہ یہاں تک ہی میں آپ لوگ کو یہ سمجھانے جا رہا تھا کہ آپ لوگ کو اس میں سمجھ آ جائے کہ آپ لوگ جو ہوتل کی بکنگ ہے وہ کتنے پرائز اس کے چل رہے ہیں اس دن کے کتنی جو ہے وہ ریٹ ہیں کون سے ہوتل ہیں جس کے کم پرائز ہیں اور آپ لوگ اس ہوتل کی بکنگ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں اوریڈی بتا دیا تھا کہ آپ لوگ شیرنگ میں روم لیں دو آپ لوگ پارٹنر ہو کر یہ پارٹنرشپ کا میں اس ویڈیو میں بھی اس لیے آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کیونکہ پارٹنرشپ میں آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا کیونکہ بہت سے لوگ ابھی جو ان دنوں میں واپس آئے ہیں ان لوگوں کو یہ پارٹنرشپ کے متعلق نہیں معلوم تھا تو ان لوگوں نے اکیلی ہی جو ہے ایک روم کی سنگل روم کی بکنگ کروا لی تھی تو ان لوگوں کو تقریباً ایک آزار یا گیارہ سو یا بارہ سو ریال کی جو ہے اکیلی ہی جو ہے وہ بکنگ دینی پڑی اگر آپ لوگ پارٹنرشپ میں بکنگ کروا لیں اور یہاں پر قطر میں آ کر دو دن آپ لوگ پارٹنرشپ میں رہ جائیں تو ان کے جو پیسے بنیں گے اگر ایک آزار ہے تو آپ لوگوں کی اوپر ڈیوائیڈ ہو جائے گا آپ لوگ کے اوپر جو ہے یہ چارجز جو بھی ہیں وہ بکنگ کے وہ کم ہو جائیں گے اور اس بکنگ کا جو بھی حصہ ہوگا وہ آپ لوگ کے اوپر آدھا آدھا آئے گا امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی اور قطر کی جو ویب سائٹ ہے دسکور قطر اس کے اوپر آپ لوگ سرچ کر کے اس ویب سائٹ کے اوپر آپ لوگ جا کر بہت سی معلومات جو ہے وہ قطر میں آنے کے مطالق جان سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ